یہ جو جگہ ہے یہ ہے اکبری سرائے دکھاتے ہیں اس کی بیگ پہ آصف جا کا جو کہ جہانگیر کا سالہ تھا اور نور جہان کا بھائی تھا تو یہ اس طرف جو ہے نو جہانگیر کا مکبرہ اچھا ہے یہ سائیڈے یہ بارہ بھائی بارہ کا ایک کمرہ ہے اور آگے یہ برامد ہے ہر ایک کے باہر یہ بارہ بھائی بارہ کا کمرہ اور یہ دیکھیں اور ایک ایک برامد ہے یہ جی یہاں پہ پھلکل یہ تار کے اوپر اولو بیٹھا ہے آپ نے محابرہ سنا تھا آج میں نے کہا آپ کو حقیقت میں دکھا دیں اس کا پورا نام مرزا ابو الحسن آصف جا اس کا خطاب تھا نور جہان کا بھائی اور اس کی بڑی بری حالت تھی اب اس کو بھی آہستہ آہستہ اس قابل کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ آنا جانا آنے والے ویلوگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں خدا حافظ لاہور میں داخل ہونے سے پہلے اس امارت میں لوگوں کا اندراج ہوتا تھا اور جن کو آگے بیجنا ہوتا تھا بیج دیا جاتا تھا دوسرے لوگوں کو یہاں ٹھہرایا جاتا تھا اس کو بقیادہ طور پر مغلوں کا پہلا امیگریشن آفیس کہہ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب دو سے باب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ٹھیک ہوں گے یہ جو جگہ ہے یہ ہے اکبری سرائے تو یہاں پہ یہ آتا ہے یہ آپ پڑ رہے ہیں نا جی یہ اکبری سرائے کلاتا ہے یہ مغلوں نے یہ سارا ایریا نا جی یہ دیکھیں یہ سرائے بنوائی تھی یہ لاہور سے پہلے یہ یہاں پہ سارا بھاگ تھا دریائرہ بھی بلکل یادگار کے اوپر بیتا تھا تو یہ مغلوں نے یہاں پہ لوگوں کے ٹھہرانے کے لیے یہ ایک سرائے بنائی اور اس کو انہوں نے اس کو سرائے اکبری کا نام دیا جاتا ہے اور انفارچنیٹلی جب مغل یہاں سے جب مغلوں کا امپائر اور دور ختم ہوا تو پھر سکھ آئے اور سکھوں نے اس سارے ایریا کو نا جی بروت خانے میں کنورٹ کر دی اور چھونی بنا دی کہ وہ پورے پنجاب کی شورشیں کور کرنے کے لیے تو یہاں پہ سارے یہ جو کمرے ہیں ان میں بروت بھر دی اور بروت خانہ اور فوجی آپ نے ٹھہرا دی تو جب وہ گئے ان کا دور ختم ہوا تو انگریز آئے تو انہوں نے پھر یہاں پہ میں ابھی آپ کو پوری دکھاؤں گا ابھی یہ ڈیٹیل بتاؤں گا انہوں نے یہاں پہ اس کو وہ جو کنورٹ کر دیا اس میں گودام اور اپنی سپائیوں کے لیے تو یہ گودام کے طور پہ یوز ہونے لگا پھر اس کی حالت بڑی خستہ ہوگی یہ ابھی رینویشن کا جدید کام چل رہے اب ابھی من کو دکھاتا ہوں سارا کافی سارے یہ ایک سو اٹھاسی وانیٹی ایٹ کمرے ہیں اور یہ ان کے اندر جو آپ یہ درخت دیکھ رہے ہیں یہ انتہائی قدیم درخت ہیں جی یہ دیکھیں یہاں پہ بھی سکھ جو ہے نا جی ان درختوں کے ساتھ انہوں نے پھانسی گاڑ بھی بنا دی یہ تھے لوگوں کو لٹکاتے بھی تھے تو یہ مختلف عدوار میں اس جگہ کے ساتھ مختلف حرب استعمال ہوتے رہے اور یہ اس کے بھی چار دروازے ہیں وہ سامنے مسجد ہے جی اور یہ دروازے ہیں اور وہ مسجد کے ساتھ ہی آصف جا کے مقبرے کو جاتے ہیں یہ سامنے دروازے ہیں وہ پشابر کی طرف جانے کے لیے تھا یہ مسجد ہے جی اور یہاں بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کی بیگ پہ آصف جا کا جو کہ جہانگیر کا سالہ تھا اور نور جہان کا بھائی تھا تو یہ اس طرف جہانگیر کا مقبرہ ہے جی یہ جی یہاں پہ پھرلکل یہ تار کے اوپر علو بیٹھ ہے آپ نے محابرہ سنا تھا آج میں نے کہا آپ کو حقیقت میں دکھا دیں وہ بیچارہ دستغب ہو گیا تو یہ جی سارا برودخن ہے یہ وان ایٹی ایٹ اس کے کمرے ہیں مگر اب اس کی تھوڑی سی طریق میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے ہاتھے میں یہ بہت قدیم درخت ہیں یہ برگت کا درخت ہے سینکڑوں سال پرانا تو یہ اس کو نا جی سرائے بنایا تھا اس میں یہ انیس سو ستائیس سے اس میں رنویشن کا کام جا رہی ہے یہ دیکھیں یہ جو اندر کمرے ہیں نا جی ان کی ہائٹ یہ سائیڈیں یہ بارہ بھئی بارہ کا ایک کمرہ ہے اور آگے یہ برامد ہے ہر ایک کے باہر یہ بارہ بھئی بارہ کا کمرہ اور یہ دیکھیں اور ایک ایک برامد ہے تو یہ جب مغل دور کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ یہ کچھ خستہ ہوا تو جب سکھ دور حکومت آیا تو انہوں نے اس کو پورا برود خانے میں کنورٹ کر دیا تو یہاں پہ انہوں نے سرائے کی جگہ برود خانہ اور یہ اور زیادہ خراب ہو گیا پھر انگریز آئے تو انہوں نے یہ نار تھیریہ اور نیچے جو علاقہ تھا پوٹوہار اس طرف جانے کے لیے یہ دیکھیں یہ ابھی بھی کچھ دروازے آپ پتہ نہیں وہ ہیں یا کچھ پرانے ہیں یہ دیکھیں یہ دروازے دیکھیں تو انہوں نے اس کو یہ کام کیا یہ دیکھیں یہ چھوٹے ہیں اور سینٹر والا بڑھے ہیں تو انہوں نے یہاں پہ گودام اپنے بنا دیئے فوجی چھونی ٹائپ اور گودام بنا دیئے ناج بغیرہ کٹھا کرنے کے لیے تو جو رہتی کسر تھی وہ انگریزوں نے نکال دی مگر تب تک یہ اتنا خستہ ہو چکا تھا کہ انہوں نے پھر اس کی 1927 میں رنویشن کا آغاز کیا یہ دیکھیں یہ ساتھ ساتھ پانی کے لیے گزرگا تھی تو انہوں نے جب اس کی ریسٹوریشن شروع کی 1927 میں تو پھر وہ تب سے لے کے اب تک مختلف عدوار میں اب کافی زیادہ بہتری ہو گئی ہے تو یہ ریسٹوریشن ہی اس کی چل رہی ہے تو یہ اس کو پہلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مغلوں کا امیگریشن بھی تھا ان کا جو سفارتی وفود آتے تھے وہ یہاں پہ انٹری کرواتے تھے اور اگر شام کے بعد کسی کو دروازہ کھلنے اور بندھونے کے ایک وقت تھا تو دروازہ بند ہو جاتا تھا اور تب یہ یہ تھا کہ جب دروازہ بند کر دیتے تھے تو لوگ یہاں پہ قیام کر دیتے تھے تو یہ جن کو لاہور میں لاہو نہیں کیا جاتا تھا دروازوں کے اندر تو وہ یہاں رکھتے تھے تو یہ تب انہوں نے نجیس کو سرائے بنائی تھے کیونکہ دور درازہ اب یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے ایک اضافہ کی ہے یہ ایک گولف کارٹ بھی انہوں نے سٹارٹ کی ہے یہ دیکھیں یہ ساتھ رینویشن کے لیے جو میٹیریل کی یہ رکھی ہے لوگوں کو گھومانے کے لیے مکمل اس کو وزر کروانے کے لیے تو یہ دیکھیں نا جی یہ اب لیٹسٹ انداز سے ان کی رینویشن جاری ہے جی یہ جی یہ ابھی ہم باہر نکل رہے ہیں اور یہ آپ کو دکھانے لگوں یہ ہے جی آصف جا کا مقبرا جو نور جہان کا بھائی تھا اور جہانگیر کے بڑا کلوز تھا یہ نور جہان والی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اس کی پوری ہسٹری تو یہ دیکھیں اور یہ جو اس طرف دروازہ تھا یہ برود خانے والی طرف سے آتا تھا اس کو انہوں نے بند کر دی ہے اور اب یہاں پہ اس طرف مسجد بن گی اور اس طرف یہ رینویشن کا کام چل رہے ہیں تو یہ دیکھیں اس کا پورا نام مرزا ابو الحسن آصف جا اس کا خطاب تھا نور جہان کا بھائی اور تاج مل آگرہ مدفون ممتاز محل جس کا اصل نام ارجمنت بانو بیگمتہ کا والد تھا یعنی کہ یہ تاج جو تھی ارجمنت بانو اس کا باپ تھا یعنی کہ یہ شاہ جہان کا سسر بھی تھا اور مامو بھی تھا یہ دیکھیں اور یہ ہے جی اس کے بھی چاروں دروازے تھے اور اس کی ابھی ریسٹوریشن کافی ہونے والی ہے اور اب ہو رہی ہے تو یہ بروت خانے کے ساتھ یہ منسلک ہے یہ ہے جی مغرب والی طرف مشرق والی طرف جہانگیر کا مقبر ہے اور مغرب والی طرف یہ آصف جاک ہے تو میں نے کہا کہ یہ بروت خانے کے ساتھ ہی نا جی یہ والا ویلاگ آپ کو دکھائیں اور اس کو بھی بنائیں یہ کافی خستہ حال تھا بہت بری حالت تھی مگر ابھی دیکھیں جیسے یہ تھوڑا تھوڑا کام چل رہے ہیں یہ اس کی جو ہے وہ چھوٹی سی درمیان میں پانی کے لیے گزرگاہ بنی ہوئی تھی اس کو رسٹور کیا جا رہے ہیں اور یہ سائیڈوں میں انہوں نے ہاتھوں کو تھوڑا سا رسٹور کیا ہے یہ گلاب کے چھوٹے چھوٹے دونوں طرف یہ دیکھ رہے ہیں اس طرف بھی اور اس طرف بھی یہ گلاب کے پودے لگائے گئے ہیں یہ دیکھیں اب ان میں گلاب کے پھول آنا شروع ہو گئے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ یہاں پہ رسٹوریشن کا کام ہو رہا ہے اور اس کی بڑی بری حالت تھی اب اس کو بھی آہستہ آہستہ اس قابل کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ آنا جانا ہو سکے یہ دیکھیں یہ پورا فاؤنٹین کا ایک سلسلہ تھا یہ یہ ساری یہ پانی یہاں سے بیٹا تھا چھوٹے چھوٹی اس کو نہر آپ بول سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ طلاب تھا اور یہ چاروں طرف طلاب تھا اور یہ اس کا اب نقش و نگار ختم ہو گئے ہیں یہ درمیان میں اس کی قبر اچھ اور یہ دیکھیں یہ اس کے چار نہیں بلکہ آٹھ یہ درمیان جی دیکھ رہے ہیں آپ چاروں طرف سے ہوا روشنی کا انتظام ہے اور یہ آسف جا کی قبر ہے اور یہ اوپر بھی نقش و نگار تھے وہ دیکھ رہے ہیں آپ ختم ہو گئے وقت کے ساتھ ساتھ اسی طرح ایک یہ طلاب تھا چھوٹا سا یہ آپ دیکھیں اور یہ دروازہ سامنے تھا ادھر بھی کام ہو رہے ہیں یہاں پہ بھی ٹائلیں دوبارہ انٹے لگ رہی ہیں یہ ایک یہ دروازہ تھا اس طرح بھی کام ہو رہا ہے اردگرد شادرہ کی عبادی پھیل لی ہوئی ہے یہ دیکھیں بڑا خوبصورت بنا ہوا تھا اپنے دور میں اور یہ ویسے جو کہہ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ بھی دروازہ تھا شادرہ کی عبادی پھیل گئی ہے تو یہ یہاں پہ انہوں نے بتایا جی یونیسکو نے آرزی طور پہ اس کو ہیریٹیج کا درجہ دیا ہوئے سارے ایریے کو ان کا کہنہ ہے کہ یہ آپ فراؤنڈنگ میں جو عبادی ہے اس حدود کی اس کو ختم کریں تاکہ ہم اس کو پوری طرح سٹور کریں تو بقول ان کے جو یہاں پہ لوگ ہیں وہ بتا رہے ہیں منیجمنٹ کے تو چلیں اس کی بھی قبر پہ دعا کر لیتے ہیں اور پھر آپ سے اجازت لیتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ سامنے اس کا سٹائل اس دروازے کا جس کو اب یہ برود کھانے والی سائیڈ پہ ہے مگر اس کو اب مسجد بنا دیا گیا ہے اور اس کا پورا جو سٹائل ہے دو سائیڈ میں ٹوم چھوٹے چھوٹے ہیں ایک درمیان میں بڑا ٹوم ہے شاید یہ شروع سے مسجد ہی رہی ہو تو یہ بلکل بابری مسجد جیسا سٹائل اس کا نظر آ رہے ہیں تو میں نے کہا کہ آپ کو دکھائیں اور ابھی یہ کام ہو رہے ہیں اچھی بات ہے یہ چیزیں رسٹور ہونی چاہیے اور یہ پاکستان کا احساس ہیں یہ ہماری ورسے ہیں تاریخی آپ کو برود خانہ اس طرف پورا اور یہ عصف جا کا مقبرہ دکھائے ہیں اور اسی کے ساتھ میں اپنے اس ویلا کو ختم کر رہا ہوں آپ اپنا اپنے دوستوں کا عزیزوں کا عرب کا گردو نوا کے لوگوں کا خیال رکھیں اور آنے تک آنے والے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں خدا حافظ